نمسکر دوستو میں سونو کمار ایڈوکیشن گروہ جی میں آپ کا سواگت کرتا ہوں تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہریانا میں کون کیا ہے اور یہ ٹوپک بہتی جیدہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ ایچ ایس ایسی کے اگزام میں یہاں سے تین سے چار کوشن آرام سے آ جاتی ہیں تو فرینڈ اگر آپ ایچ ایس ایسی کے آنے والے اگزام جیسے ہریانا پولیس کونسٹیبل میل اینڈ فیمیل ایس ای گرام سچی پٹواری یا پھر پی جیٹی کا اگزام دینے والے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہتی جیدہ امپورٹنٹ ہونے والا ہے اور جو یہ سارا ڈاٹا ہے سارا اپ ڈیٹیڈ ہے اس لئے آپ اس ویڈیو کو دھیان سے اور ان تک دیکھیں گا اور اس کی پی ڈی فیل کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا جو کہ آپ کے لئے بلکل فری ہے آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یا پھر ہمارے ٹیلی گرام گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں جس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا یا پھر آپ سرچ کر سکتے ہیں ٹیلی گرام پہ ایجوکیشن گروہ جی اور اگر آپ نے ابھی تک بھی مارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کر لو کیونکہ اس طرح کی ویڈیو اب ڈیلی آئیں گی اور ہریانا پولیس کونسٹیبل میل اینڈ فیمیل شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہے ہریانا کے نئے راجے پال تو یہ کون بن گئے ہیں بندارو دتا تری تھک ہے وہ یہ کون سے نمبر کے بنے ہیں اٹھاروے نمبر کے اور ان سے پہلے کون تھے جو کتے سترمے نمبر کی اور اس کے علاوہ جو ست dependency نمبر آ رہیے ہے یہ اب بن گئے ہیں ترپورا کے راجے پال اور جو بندارو دتا تری ہیں یہ تھے پہلے ہمارچل کے راجے پال تو فرنٹ جو بندارو دتا تری ہے اس کے بارے میں ہم پوری ڈیٹیل میں بات کریں گے ویڈیو کے اینڈ میں اور ہاں راجعپال سے ایک کوشن ہو رہا تھا ہے کہ پہلے نمبر کے راجعپال کون تھے تو ہریانہ کے پہلے نمبر کے کون تھے دھرمویر HSC کے ورطمان میں ادیکس کون ہے بھوپال سنگ اور ان سے پہلے کون تھے بھارت بھوشن بھارتی یہ میں کیوں بتا رہا ہوں کیونکہ ایکزام میں پوچھ لیتا ہے کہ ورطمان میں کون ہے تو انصر آئے گا بھوپال سنگ یہ بھی پوچھ سکتا ان سے پہلے کون تھے بھارت بھوشن بھارتی ٹھیک ہے فل فرم پوچھے ہریانہ سٹاف سیلیکسن کمیسن اور جو بھوپال سنگ ہے یہ کہاں سے ہیں یمنا نگر کے خدری گاؤں سے آپ ایک طریقے سے یاد رکھ سکتے ہیں بھوپال سنگ خدری ٹھیک ہے گاؤں کا نام ساتھ ملے دو اور جو بھوپال سنگ ہے ان کا کارے کال ہے تین ورس کا دیکھو جو ایچ ایس ایسی کا چیئرمین بنتا ہے اس کا کارے کال یا تو تین ورس کا ہوتا ہے یا پھر اس کی آئیو اٹھ سٹھ ورس تک نہیں ہو جاتی ان دونوں میں سے جو بھی پہلے ہوگا وہی اس کا کارے کال ہوگا اگر اس کی تین سال سے پہلے اٹھ سٹھ ورس کی آئیو ہو جاتی ہے تو اس کا کارے کال اسی سمیں پورا ہو جائے گا جب سے اس سمیں ایک سال ہوا ہو یا دو سال اگر اس کی آئیو اٹھ سٹھ ورس نہیں ہوتی ہے تو تین سال تک کارے کرے گا کیونکہ ایگزام میں کوشن آسکتا ہے کہ ایچ ایس ایسی کے چیئرمین کا کارے کال کتنے ورس تک ہوتا ہے تو کتنے ورس تک ہوتا ہے تین ورس تک اور جو بھوپال سنگھ ہے اس کے ساتھ ساتھ پانچ سدسٹوں نے بھی سپت لی تھی وہ کون کون سے تھے وہ جانے سے پہلے ایک بات جان لو جو اس سدسٹے ہیں ان کو سپت کون دلاتا ہے مکھے سچیو اور وہ کون ہے ویجے بھردن کیا ویجے بھردن اب جو پانچ سدسٹے ہیں ایک ہے کولجیت سنگھ سینی دوسرا ویجے کمار ستیوان سیرہ وکاس دھائیہ اور سچین جین یہ پانچ سدسٹے ہیں اور ہریانہ کی مکھے سچیو کون ہے مکھے سچیو یعنی چیف سیکیٹری تو یہ کون ہے ویجے بھردن اور یہ کون سے نمبر کی ہیں چونتیسوے نمبر کی اب چونتیسوے نمبر کی ہیں ویجے بھردن یہ تو پتا ہے اگر یہ پوچھ لے اس سے پہلے تیتیسوے نمبر کے کون تھے تو وہ ہوگے کیشنی آند اروڑا پینتیسوے نمبر کے یعنی اس سمیہ پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ کے نئے مکھے نیدھیس کون ہیں یہ ہے روی سنکھر جھا ایکزام میں آئے گا کہ پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ کے مکھے نیدھیس کون ہیں تو یہ کون ہیں روی سنکھر جھا اور ان سے پہلے کون تھے کرسن مراری تو فرینڈ اس کی پیڈے فائل آپ ڈسکرپشن سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جو کہ بلکل فری ہیں ٹھیک ہے اور ہاں فرینڈ اگر آپ نے ویڈیو ابھی تک بھی لائک نہیں کیا تو کر دو یار اور ساتھ کی ساتھ اپنے ان دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دو جو ہریانہ کے گورٹ ایکزام کی تیاری کر رہے ہیں ہریانہ مانو ادھیکار بورڈ کے چیئرمین یعنی ہریانہ ہومن رائٹ کمیشن کے چیئرمین کون ہے ستیس کمار میتل اور ہریانہ کے لوکا اکت کون ہے سری نوال خیصور اگروال دیکھو فرینڈ اب تک ہے یہ سارا اپ ڈیٹی ڈاٹا اگر کل کو کچھ چینج ہو جاتا ہے تو میں کیا کروں گا کومنٹ میں اس کے بارے میں بتا دوں گا اس لئے آپ کومنٹ جرور دیکھ لینا ٹھیک ہے ہریانہ کے نئے چناؤ ایوکت کون ہے دھنپت سنگ کون ہے دھنپت سنگ اور ان سے پہلے کون تھے دلیپ سنگ اور جو چناؤ ایوکت ہے اس کو مکھے نرواشن ادھیکاری بھی بول دیتے ہیں یا پھر الیکسن کمیشنر بھی تو ایکزام میں کوشن آئے کی ہریانہ کے چناؤ ایوکت یا پھر مکھے نرواشن ادھیکاری یا پھر ہریانہ سٹیٹ کے الیکسن کمیشنر کون ہے تو سب کا انصر ایک ہی ہوگا کیا دھنپت سنگ ہریانہ مہیلہ آئیوک کی ادھیکس کون ہے یہ کوشن ایمپورڈنٹ ہے دیکھو جو ہریانہ مہیلہ آئیوک ہے اس کی ادھیکس تھی پرتیبہ سومن ٹھیک ہے لیکن اس کا کارے کال سماپت ہو گیا اس کے بعد سے یہ پد کھالی ہے اسی لئے اس پد کی کارے کاری ادھیکس کون ہے پریتی بھاردواج اور ویسی یہ کیا ہے ہریانہ مہیلہ آئیوک کی ادھیکس تو ہریانہ مہیلہ آئیوک کی کارے کاری ادھیکس اور ادھیکس کون ہے پریتی بھاردواج ہریانہ اردو کائیدمی کی نردیشک چندہ ترکھا اور اردو کائیدمی کی ستاپنا ہوئی تھی 22 دیسمبر 1985 ویدھان سبھا کے ادھیکس گیانچند گوپتا ہے اور ان کا ویدھان سبھا چھتر ہے پنچکولا بات کرے ویدھان سبھا کے اپادکس کی تو یہ ہے رنویر گنگوہ اور ان کا چھتر ہے ہسار میں نلوہ اب بات کرتے ہیں گرہ منتری کی تو یہ کون ہے انیل ویج دیکھو سواستے منتری آیوز منتری چکیچسا سکسا منتری ویجیان ایوام تکنی کی منتری یہ سب کون ہے انیل ویج اور ان کا چھتر ہے امبالا کینٹ اور یہ لگاتار دوسری بار کیبینیٹ منتری بنی ہے اور ویسے تو یہ چھے بار چناب جیت چکے ہیں امبالا کینٹ سے ہریانہ میں بی جے پی پارٹی کے پردیسہ ادھیکس کون ہے اوم پرکاس دھنکڑ یعنی اوپی دھنکڑ اور ان سے پہلے کون تھے سبحاس برالا یہ تو بات ہوگی ہریانہ میں بی جے پی ادھیکس کی اگر بات کرے بھارت میں بی جے پی کے ادھیکس کون ہے جے پی نڈڈا کون ہے یہ جے پی نڈڈا اب بات کرے مکھے منتری کی تو ہریانہ کے مکھے منتری ہے منہورلال کھٹر جنہوں نے دوسری بار ستائیس اکتوبر دوزار اونیس کو سپت لی تھی اس کے علاوہ مکھے منتری منہورلال کھٹر کے پاس کون کون سے منترالے ہیں ورط منترالے نگر ایوم گرام آیوجن سیری سمپردہ منترالے جن سواستے ابیانتری کی سچائی ایوم جل سنسادن سوچنا پردوگی کی الیکٹرونک ایوم سنچار آواز یوزنا گپچر سی آئی ڈ یعنی ایگزا میں کوشن آسکتا ہے سی آئی ڈ کس کے انڈر ہے تو یہ کس کے انڈر ہے سی ایم ویسے ہوتی ہے ہوم منیسٹر کے لیکن ہریانہ میں کس کے ہے سی ایم منہورلال کھٹر کے اور راز بھون سے سمبندیت ماملے یا پھر وہ سب ہی بیواغ جو کسی انہ منتری کو نہیں دیئے گئے ہیں وہ سب کس کے انڈر آئیں گے مکھے منتری کے اور جو مکھے منتری منہورلال کھٹر ہے ان کا چناؤ چھتر ہے کرنال اور ان کا جنم ہوا تھا نیندانہ گاؤں میں جو کی بڑھتا ہے روپ تک میں تصیل لگتی ہے مہم ہریانہ کے اپ مکھے منتری دوسرین چوٹالہ ہے اور ان کے پاس کونسے منترالے ہیں پنچائتی راج منترالے خادے منتری راستہ ویواغ منتری ناغریک اوڈین منتری ابھوکتا ماملو کے منتری پورناواس سرم ایوام روزگار منتری اور جو دوسرین چوٹالہ ہے یہ ہریانہ کے چھٹے اپ مکھے منتری بنے ہیں کون سے چھٹے اور بھارت کے پہلے یوہ سانسد کون بنے ہیں دوسرین چوٹالہ اور دوسرین چوٹالہ کی پارٹی کا کیا نام ہے جے جے پی یعنی جن نائک جنتہ پارٹی اور اس کا چناوچین ہے چابی اور چابی سے پہلے کیا تھا چپل ایک کوششن آ سکتا ہے جے جے پی پارٹی کے ادھیکس کون ہے تو یہ کون ہے اجے چوٹالہ اور جو دوسرین چوٹالہ ہے ان کا چناوچھتر بھی پوچھ سکتے ہیں تو یہ ہے اچانہ کلا جو کی پڑتا ہے جیند میں ہریانہ سارجونیک اپکرن ویورو کے ادھیکس کون ہے سبحاس ورالہ جن کا چناوچھتر ہے ٹوہانہ اور یہ اب کی بار ہار گئے تھے سکسہ منتری ہے کورپال گجر اور اس کے علاوہ ون منتری کورپال گجر کا جنم ہوا تھا آٹھ مائی انیس سو ساٹھ کو کب آٹھ مائی انیس سو ساٹھ کو جو کورپال گجر ہے ان کا چناوچھتر ہے جگہ دری اور یہ پچھلی ویدھان سبھا میں کیا تھے ادھیکس ویدھان سبھا ادھیکس اور اس کے علاوہ مولچن سرما کے بارے میں بات کریں تو ان کے پاس ہے پریوہین منتری خان ایوہم خنان منتری کوشل وکاس منتری اور دیوگک پرسکشن منتری اور نرواشن منتری مولچن سرما کا چناوچھتر ہے بللف گڑھ جو کی پڑھتا فرید آباد میں اب بات کریں رنجیت سنگ کی تو یہ ہے بجلی منتری ریل منتری اور ان کا چناوچھتر ہے رانیا جو کی پڑھتا سرسا میں اس کے بعد ہے جے پرکاس دلال جو جے پرکاس دلال ہیں یہ ہے کریشی منتری ڈائری منتری کسان منتری مچسے اور کانون منتری یعنی یہ سبھی منترالیں کس کے پاس ہے جے پرکاس دلال کے پاس اور جے پرکاس دلال کا چناوچھتر ہے لوہارو جو کی پڑھتا ہے بھیوانی میں انو سوچی جاتی وے پیچھڑا کلیان منتری بنواری لال ہیں سیکاریتہ منتری بنواری لال ہیں مہیلہ اوام بالوکاس منتری تو یہ کون ہے کملیش ڈھانڈا اور ان کا چناوچھتر ہے کلائت جو کی پڑھتا ہے کیتھل میں اور یہ ایک ماتر مہیلہ منتری ہے کھیل ایوام یوہ ماملوں کے منتری سندیب سنگھ ہے جن کا چناوچھتر ہے پہوا جو کی پڑھتا ہے کورچھتر میں جو سندیب سنگھ ہے ان کا سمبند ہے ہاکی سے یعنی یہ ہاکی کے کھلاڑی تھے اور ان کا جنب ہوئا تھا ستائیس فروری انیس سو چھے سی کو اور انہوں نے پنجابی بھاسا میں سپت لی تھی یہ بات دھیان رکھنا اوم پرکاسیادو یہ راجے منتری ہے جن کا چناوچھتر ہے نارنول اور ان کے پاس منترالے کونسے ہیں سماجیک نیائے ایوام ادھکاریتا منتری سینک و ارد سینک کلیان منتری پارٹی کونسے ہیں بی جے پی انوپ دھانک جو کی ہے راجے منتری پارٹی ہے ان کی جے جے پی چناوچھتر ہے اکلانہ کلا اور منترالے ہیں پورا تتو سرم ایوام روزگار منتری اور یہ کام کرتے ہیں اوپ مکھے منتری کے ساتھ ہریانہ ویدود وینیامک آئیوگ کے نئے چیرمن کون ہے ڈی ایس ڈی سی اور ان سے پہلے کون تھے جگزید سنگ ایچ پی ایس سی یعنی ہریانہ پبلک سرویس کمیشن جس کو ہندی میں کہتے ہیں ہریانہ لوک سیوہ آئیوگ اس کی ادھکس کون ہے آلوک ورما اور ان سے پہلے کون تھے رنجیت کمار پچنندہ اور اس سے بھی پہلے کون تھے منویر سنگ بڑھانا ہریانہ پردوشن ینتن بورڈ کی ادھکس کون ہے اسوک خیترپال ایچ بی ایس سی اس کی ادھکس کون ہے ڈاکٹر جگبیر سنگ جو کہیں ہسار سی اور ایچ بی ایس سی کی فل فرم ہے ہریانہ بورڈ آف سکول ایجوکیشن ہریانہ سہیت ایک آدمی کے ادھکس کون ہے یہ کوشن ایمپورڈنٹ ہے یہاں سے کوشن آ جاتا ہے تو یہ کون ہے مکھے منتری اور مکھے منتری کون ہے منوہرلال کھٹر جو ہریانہ سہیت ایک آدمی ہے اس کی ستاپنا ہوئی تھی نو جولائی انیس سو ستر کو مکھے اللہ ہے اس کا پنچکولا میں اور اس کی پتری کا کون سی ہے ہری گندہ ہریانہ پردن نگم کے چیرمین رندیر سنگ گولن ہے جو پونڈری سے نردلیے ویدھائک ہیں دیکھو پردن نگم کے چیرمین تو ہوگے رندیر سنگ گولن اگر پوچھ لے پردن منتری کون ہے تو آئے گا کورپال گجر یہ منتری ہے یہ اڈھکس یعنی چیرمین ہے ہریانہ بندہ را نگم کے چیرمین نیانپال راوت ہے جو کی ہے پردلہ سنگردلیے ویدھائک ہریانہ فلم پرموشن بورڈ کے چیرمین ستیس کوسیک ہے اور جو ستیس کوسیک ہے ان کا سمبند ہے مہندر گڑسی ہریانہ سپورٹس یونیسٹی یعنی HSU اس کے چانسلر کون ہے یہ ہے راجزپال پہلے اس کے چانسلر ہوتے تھے کپل دیو جو کی تھے کرکیٹر لیکن اب اس کا رول بدل کر کیا کر دیا ہے جو اس کا چانسلر ہوگا یعنی ہریانہ سپورٹس یونیسٹی کا تو یہ راجزپال ہی ہوگا اس میں راجزپال کون ہے اس کا انصر آپ کو کمنٹ بوکس میں دینا ہے اگر آپ نے ویڈیو ابھی تک دھیان سے دیکھا تو آپ اس کا انصر آسانی سے دے دو گے تو بتائیے ہریانہ کے راجزپال کون ہے بات کرے کپل دیو کی ان کو نہ ہریانہ کا ہریکین بھی کہتے ہیں اور 1983 کے ورلڈ گپ میں یہ بھارتے ٹیم کے کپتان تھے اگر بات کرے ہریانہ سپورٹس یونیسٹی کی یہ کانا پہ سونی پت کے رائی میں اور یہ ہریانہ کی پہلی سپورٹس یونیسٹی ہے بات کرے بھارت کی یہ ہے بھارت کی تیسری یونیسٹی اب بات کر لیتے ہریانہ کی لوگ سبح سٹو کی تو یہ کول ہے دس اور دس کی دس جیت لی تھی اپکی بار بی جے پی نے ٹھیک ہے تو آپ کو بتا دیتا ہوں کون سی سیٹ سے کون جیتا تھا گروگرام سے جیتے تھے راب اندرجیت سنگھ فریدہ باد سے کسن پال گجر کچھتر سے نیاب سینی سرسہ سے سنیتا دگل حسار سے ورجندر سنگھ کرنال سے سنجے بھاٹیا سونی پت سے رمیش کوسک روتک سے ارون سرما بیوانی سے دھرمویر سنگھ امبالا سے رتنلال کٹاریا اگر بات کرے رجز پال کی یہ میں نے بتایا تھا کون ہے بھنڈارو دتہ ترے کون سے نمبر کے اٹھاروے نمبر ہی حریانہ بھومی سودھار ایوہم وکاس نگم کے ادھیکس کون ہے یہ ہے جگدیس نیر جو کی ہے ہوڈل سے بازپا کے ویدھائک حریانہ کریشی اودیوگ نگم کے ادھیکس کون ہے یہ ہے راکیس جو کی ہے بادساپور سے نیردر لیے ویدھائک حریانہ خادی ایوہم گرام اودیوگ بوڑ کے چیرمن کون ہے رام نیواس جو کی ہے جے جے پی کے ویدھائک کہاں سے نروانہ سی اور ان سے پہلے کون تھے گارگی ککڑ ہیفیڈ بازار کے چیرمن کون ہے یہ ہے کیلاس بھگت جو کی ہے کیتھل سی حریانہ پچھڑا ورگ کلیان نگم کے چیرمن کون ہے یہ ہے نرمل بیراغی جو کی ہے کرنال سی ہر کو بینک کے ادھیکس اروند یادب ہے جو کی ہے ریوارڈی سے حریانہ یوہ آئیو کے ادھیکس یہ ہے مکیس جو کی ہے بھیوانی سے حریانہ انسوچی جاتی ویت وکاس نگم کی ادھیکس کون ہے پاون جو کی ہے سونی پت سے حریانہ ڈائری وکاس سنگ کے چیرمن یہ ہے رندھیر سنگ جو کی ہے گھلا سے سرسواتی ہریٹیز بورڈ کے وائس چیرمن کون ہے یہ ہے دھومن سنگ جو کی ہے کرچہتر سے حریانہ آواز بورڈ کے چیرمن یہ ہے برواڑا سے جوگی رام سیہاگ اور ان سے پہلے کون تھے سندیب جوسی سگر فیڑ کے چیرمن کون ہے یہ ہے رام کرن جو کہ یہ صحابات سے جے جے پی کے ویدھائک جیسے کہ میں نے بولا تھا اب کریں گے راجزے پال سے ریلیٹڈ پوری ڈیٹیل میں بات یعنی راجزے پال سے جتنے بھی کوشن بن سکتے ہیں وہ سب ہی کریں گے ہریانہ کی نئے راجزے پال سب سے پہلے کوشن کیا ہو گیا ہریانہ کی نئے راجزے پال کون بنی ہیں تو کون ہے یہ بندارو دتہ تری تو آپ کا انصر ہو جائے گا اب اگزام میں یہ بھی کوشن آ سکتا ہے کون سے نمبر کے بنی ہیں یہ تو یہ ہو جائے گا اٹھاروے نمبر کے دیکھو اٹھاروے نمبر یعنی اس سمیں بندارو دتہ تری ہیں تو اس سے پہلے کون تھے ستی دیو ناران آ رہی ہے تو اگزام میں پوچھ سکتا ہے بندارو دتہ تری سے پہلے کون تھے یہاں تک ہوگا کلیر آپ کو اب بات کرتے ہیں جو بندارود اتت رہے ہیں یہ اس سے پہلے کہاں کی رجے پال تھے تو یہ تھے ہیماچل پردیس کی اور اس کے علاوہ ایک کوشن یہ بن جاتا ہے جو ستیہ دیو نارین ہے یہ اس میں کون سے رجے کی رجے پال بن گئے ہیں تو یہ بن گئے ہیں تر پورا کی کہاں کے تر پورا کی تو آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا اب دیکھتے ہیں اگلا پائنٹ اور ہاں ایک کوشن یہ بھی آتا ہے اگزامے کی ہریانہ کے پہلے نمبر کے رجے پال کون تھی تو پہلے نمبر کے تھے دھرمویر اور ہاں جو رجے پال ہے اس کی نکتی کون کرتا ہے راشت پتی اور اس سمیں ہمارے راشت پتی کون ہے رامنات کوویند جو بندارود اتت رہے ہیں ان کا جنم ہوا تھا حیدر آباد میں کب 12 جون 1947 کو اور اس سمیں ان کا نوازتھان کہاں پہ ہے حیدر آباد کے رامنگر میں اور انہوں نے عثمانیہ یونیورسٹی سے بی ایسی کی ڈگری حاصل کی تھی یعنی بی ایسی کی پڑھائی کہاں سے کی تھی عثمانیہ یونیورسٹی سے اور یہ 1998 میں پہلی بار اٹل بھیاری واسپے کی سرکار میں سہری ویکاس منتری بنے تھے اور 1999 میں بنے کیندری ریل رجے منتری اس کے بعد 2014 میں یہ بنے تھے کیندری رجے منتری سرم روزگار اور یہ کیا ہے رسس کے پرچارک ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کی جو بندارو دتت رہے ہیں یہ ہماتچل کے راجے پال تھے پہلے اب یہ تو بن گے ہریانہ کے تو اس میں ہماتچل کے راجے پال کون بن گئے ہیں یہ بن گئے ہیں راجیندرن ویسونات اور جو بندارو دتت رہے ہیں یہ ہریانہ کے راجے پال بنے ہیں 6 جولائی 1921 کو 18 نمبر کے اور یہ چیار بار سنسد میں جا چکے ہیں اس کے بارے میں بھی بات کریں گے آگے جو پارٹی ہے ان کی پارٹی کا نام ہے بی جے پی یعنی بھارتی جنتہ پارٹی جس کو بازپا بھی کہتے ہیں اور انہوں نے بی جے پی کو جوائن کیا تھا 1980 میں ادھکارک طور پر کیا تھا 1980 میں جوائن اور ان کا لوگ صبح چناب چھتر کون سا ہے سکندرہ باد جو کی پڑتا ہے تیلنگانہ میں یہ میں نے بتایا تھا چیار بار کیا رہے ہیں یہ سنسد پہلی بار تو بنے 1990 میں دوسری بار 1998 میں تیسری بار 1999 میں اور چوتھی بار 2014 میں کہاں سے سکندرہ باد سیٹ سے تو آپ کمنٹ کر کے بتائیے جو سکندرہ باد سیٹ ہے یہ کون سے رجے میں پڑتی ہے اور اس کے علاوہ یہ کیندر سرکار میں تین بار منتری بنے تو یہ تین بار کب کب بنے 1998 میں 1999 میں سیری وکاس منتری اس میں بھارت کے پردان منتری تھے اٹل بیہاری باج پائی پھر بنے 2001 سے 2003 تک ریل منتری اور 2014 میں مودی سرکار میں کیندرہ رجے منتری سرم ایوام روزگار منتری بنے تھے یہ یہ 2017 کیا ہے 2017 2017 میں انہوں نے استیفہ دے دیا تھا اور پھر اس کے بعد 2019 میں بیجے پی نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا ٹھیک ہے ان کو بنا دیا 2019 میں ہیماچل کا رجے پال کیا بنا دیا ہیماچل کا رجے پال لیکن 6 جولائی 2021 کو یہ بن گئے ہریانہ کے رجے پال یہاں تک آگے آپ کو سمجھ میں تو آج کیلئے آپ کا کوششن ہے جو بندارو دتت رہے ہیں یہ ہریانہ کے کون سے نمبر کے رجے پال بنے ہیں تو کومنٹ کر کے بتائیے یہ کون سے نمبر کے رجے پال بنے ہیں آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ سبھی نوٹس ان کے پیڈے فائل کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آپ سائے تو وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یا پھر آپ ہمارے وٹس اپ نمبر 8590 8508 پر میسیج کر سکتے ہیں ہم آپ کو یہ نوٹس اپلو کرا دیں گے اور ساتھ میں ہماری کچھ بک بھی آئی ہوئی ہے ان کی پیڈے فائل کا لنک بھی میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آپ سائے تو انہیں بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو فرینڈ اس ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہوگا اور اگر آپ نے ابھی تک بھی ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس کر لو یار کیونکہ اس طرح کی ویڈیو ہم ڈیلی لے کے آتے رہتے ہیں اوکی فرینڈ اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ایک نئے ویڈیو ساتھ تک جائند بندی ماتر اور اگر آپ ہریانہ پولیس کی اگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو ہم نے ایک ای بک بنائی ہے ہریانہ کرنٹ فیر کی جس میں پیچھلے بیس مہینے کا ہریانہ کرنٹ فیر ہے ڈیٹیل میں بھی ہے اپشن ٹائپ بھی ہے اور ون لائنر بھی ہے ٹھیک ہے پہلے آپ کو کون سا پڑھنا ہے ڈیٹیل میں پھر اپشن ٹائپ یعنی اس کا رویزن ہو جائے گا اور پھر اگزام سے پہلے ون دیماترم